میں ڈاکٹر اجاز انجم ہوں ایک پاکستانی نزاد امریکی جرمنی میں میرے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر محمد اید حامادے وہ آئی بی ایف لیب کے ڈائریکٹر ہیں ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ فلائنگ سوائن کیا چیز ہے تو مجھے تجسس ہوا اس کے بارے میں میں نے ریسرچ شروع کی اور جو ریزلٹ میرے پاس آئے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں نے تاریخی کتابوں کو پڑنا شروع کیا تو مجھے ایک کتاب ملی جو عبداللہ بن طیر البسری البغدادی نے لکھی تھی وہ عالم دین تھے اس میں انہوں نے اپنی کچھ پشگوئیاں کی تھی کہ ہند کسی ایک وقت میں ایک ایسی ریاست بھی دے گا جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی مگر اس دیس میں بہت زیادہ افراد تفریح ہوگی اور بہت زیادہ انسٹیبلیٹی ہوگی اور اس کی ریزل انہوں نے یہ بتائی کہ وہاں کے لوگ ایک ایسی خوراک کھائیں گے جو خنزیر نما ہوگی تو اس وقت یہ بڑی عجیب بات تھی کیونکہ بظائر مسلمان ایسی کوئی چیز نہیں کھا رہے تھے بگر اس میں انہوں نے اس چیز کا انکشاب کیا تھا اس دوران میں نے ریسرچ کی کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف میشیگن کے پروفیسر سٹوارٹ جان انہوں نے بروائلر چکن کے بارے میں ریسرچ کی اور انہوں نے اس طرح کہا کہ خنزیر اور بروائلر چکن کی جو موڈل ہے وہ ایک ہی ہے یعنی کہ اس میں جو امینو ایسیڈز کی ترطیب ہے وہ بہت زیادہ ملتی جلتی ہے دوسرے لفظوں میں جو بروائلر چکن کریئٹ کیا گیا ہے وہ خنزیر کے مارڈل پر ہی پیار کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا جس کے وجہ سے امریکہ کی ملٹی بلین ڈالر کی انڈسٹری متاثر ہو سکتی تھی انہوں نے ڈاکٹر سٹوارٹ جانس کو گریفتار کیا اور انہیں باغل قرار دیا اور انہیں مینٹل ہاسپیٹل میں داخل کر دیا اور پھر نومبر دو ہزار پندرہ میں اس میں اس ہاسپیٹل میں ہی اس کی موت بھی واقع ہوگی جو کہ بظاہر کوئی ایسی ریزن نہیں تھی شاید ان کو قتل کیا گیا ہو تاکہ یہ ریسرچ آگے نہ آئے اور اس سے جو ہمارا نقصان ہوگا وہ اس نقصان سے ہم بچ جائیں عالم دین کی بات کو اگر کنسیل کریں تو ہمیں اس چیز کا لازمی طور پر نتیجہ ملتا ہے کہ واقعہ ہی پاکستان کی ایک ریاست ہندوستان سے جدا ہوئی ہے اور ان کے لوگوں میں ایسی بے دینی ہے اور وہ ملک افراد افریق کا شکار ہے تو ایک تو بات ظاہر ہو گئی اور دوسری بات جو انہوں نے وہاں لکھے تھی کہ وہ خنزیر نمہ چیز کھائیں گے تو اس کے بارے میں بھی یہ ریسرچ سامنے آگئی ہے کہ وہ دراصل ڈرائلر چکن ہے جس کی ترتیب تقریباً خنزیر کے گوش سے ہی ملتی ہے اور اس کو اسی مادل سے ہی تیار کیا گیا ہے جس طرح خنزیر کو تیار کیا گیا ہے یعنی کہ ان دونوں میں جو کیمیکل میک اپ ہے ان کی امائنو ایسٹس کی ترتیب ہے وہ تقریباً ملتی جلتی ہے دوسرے لفظوں میں ان کی یہ پشنگوئی سچ ثابت ہوئی کہ لوگ ایسی روحانی امراض کا شکار ہیں اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ وہ ایک خنزیر نمہ چیز کھانے کی وجہ سے ہوگی اور وہ دیفنیٹلی برائلر چکن ہیں جو آج کل پاکستان میں بہت قصد سے کھایا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے برائلر چکن طبعی طور پر بھی نقصانتے ہیں امریکہ میں میرے ایک رومیٹ تھے جن کا پاکستان میں بہت زیادہ پورٹری فارم تھے تو انہوں نے مجھے اس کی خوراک کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ ہم جو خوراک لاتے تھے وہ دراصل خون سے اور باقی مری ہوئی چیزوں سے اور مری ہوئی مرگیوں سے یا مرگیوں کے جو فضلات ہوتے ہیں جو مرگیوں کے جو آمتیں وغیرہ ہوتے ہیں شام کو دکانداروں کے پاس بچ جاتی ہیں وہ سارے اگٹی کرتے ہیں اس میں کچھ اور چیزیں ڈالتے ہیں کچھ گندم ڈالتے ہیں کچھ اور کیمیکلز ڈالتے ہیں گندی چیزیں اور اس کے بعد اس کو پراسیس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے خوراک ملائی جاتی ہے تو جب وہ خوراک بن جاتی ہے تو اس خوراک کو پھر ان مریوں کو کھلایا جاتا ہے اور اس میں ہارمونز بھی ڈالے جاتے ہیں گروت ہارمون تو اب وہ جو گروت ہارمون ہیں وہ جب انسان کے جسم میں جاتے ہیں تو وہ اپنا ایفیکٹ ضرور دکھاتے ہیں جیسے جن گھروں میں یہ برائلر چکن بہت زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں کی جو بچے ہیں خاص طور پر بچیاں وہ وقت سے پہلے ہی بالک ہو جاتی ہیں جیسے لوگوں کو تیرہ چودہ پندرہ سال کی عمر میں بالک ہونا چاہیے لیکن یہاں پر تو آٹھ نو سال کے بچے بھی بالک ہو جاتے ہیں وہ تو ایک جو چھوٹی بچی ہے وہ پوری ایک خاتون بن جاتی ہے تو کیونکہ وہ جو گروتھ ہارمون ہیں اس چکن میں وہ اس کی جسم میں جاتے ہیں اور دیفنیٹلی اس کو متاثر کرتے ہیں اور اس کا بھی سسٹم انہینس ہو جاتا ہے گروتھ کا جس کی وجہ سے وہ بڑی لگنے لگتی ہیں اور اس کے علاوہ چونکہ یہ خوراک اس میں میوٹیشن ہوتی ہے یہ اس چکن کو ڈالتے ہیں اور اس چکن میں ڈیڑھ مہینے میں دو کلو ہونا ہوتا ہے تو اب چونکہ اتنی جلدی سے کوئی چیز گروہ کرتی ہو تو وہ اتنی زیادہ اس کے گوشت میں میوٹیشن ہو جاتی ہے جو کہ انسان کے اندر جا کر بھی بہت خرابیاں کر سکتی ہے اور جو آج کل کینسر کے بہت زیادہ کیسز ہیں ان کا بھی یہ ایک حصہ ہے اور یہ خوراک اتنی ہیلتی خوراک نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زاری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب چونکہ اس تاریخی کتاب اور جدید ریسرچ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ برائلر چکن دراصل ایک بہت انہیلتی غزہ ہے جس میں پوٹنشل ہے کینسر کا بھی جس میں پوٹنشل ہے گروہ کا بھی اور یہ حلال بھی نہیں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ 35% حرام ہے اور 65% یہ حلال ہے تو چونکہ یہ غالب امکان یہی ہے کہ یہ حلال ہے لیکن جو دیسی مرگی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس کو بھی اگر آپ نے کھانا ہو تو اس کو آپ تین دن کے لیے باندھ کر رکھیں کیونکہ وہ باہت سے گندی مندی چیزیں کھاتی رہتی ہے اور اس کے جسم میں بھی اس کی گوشت میں بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے تو اب اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو تین دن کے لیے باندھ کر رکھیں تو یہ جو فارمی مرگی ہے اس کی تو غزہ ہی ساری حرام چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو فوری طور پر وہ زباہ کر کے تو اس کو پکا لیا جاتا ہے اور کھا لیا جاتا ہے جو کہ ایک غیر مناسب قسم کی چیز ہے ویسے بھی حرام سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ دعاوں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز انسان کھائے وہ حلال کے ہو تو اس کے دو معنی ہیں ایک تو جو کمائی ہو وہ حلال کے ہو اور دوسرا وہ چیز حلال کے ہو جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں تو چونکہ اس میں غالب امکان ہے کہ یہ مقروح ہے یا یہ حرام ہے کیونکہ اس بروائلر چکن کی جو خوراک ہے وہ حرام کے اجزاء سے بنائی جاتی ہے تو پھر ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ دعاوں کی قبول ہونا ہماری زندگی کا سب سے مین حصہ ہے سب سے اہم حصہ ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے یہ ویڈیو سننے کا شکریہ اور مجھے امید ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو اپنے عزیزوں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اللہ حافظ